جب فاروق اعظم گئے فتح بیت المقدس کے لئے تو آپ کے کرتے کو جو چھتیس بیواند لگے ہوئے تھے ظاہر بات ہے جب کیسر و کسرہ بھی فتح ہوئے تو اوپر بیٹھنے والے حکمران نے جو کرتہ پہنا ہوا تھا اس کو بیواند لگے ہوئے تھے اور ایک ہی سواری لے کر مدینہ منورہ سے چلے اور اپنے غلام کو فرمایا کہ بھائی بیت المال کی سواری ہے تو دو تل عملے نہیں سکتے تیرے لئے علیہ دا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے سوار کر کے پیدل خود چلوں گا جب تو تھک جائے گا نا تو میں تجھے اوپر سوار کر دوں گا اور پھر عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلیں گا باتیں کرتے ہیں اسلام کے مدینہ کی ریاست میں تو یہ ہوتا تھا مہاں جی مدینہ کی ریاست میں تو کشکول پکڑ کر پوری دنیا سے نہیں مانگا جاتا تھا اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر دے گا تو ایسے ہوگا اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہاں مجھے کوئی بتایا کہ مدینہ کی ریاست میں کشکول پکڑا گیا تو جب نہیں پتا مدینہ کی ریاست کیسی تھی تو مدینہ کی ریاست کا نام ہی نہ لو حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں آپ بازار جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا محمد نے یہ کیا آپ رک گئے فرماو کیا بات ہے انہوں نے کہا یہ جو لڑکا ہے نا اس نے یہ کام کیا میں نے اس کو کہا آپ نے اس لڑکے کو وہ لڑکا نہیں تھا جوان تھا یعنی جوان بچہ تھا آپ نے اس کو بلا لیا آپ نے فرمایا ایندہ عمر کے کان یہ نہیں سکتے کہ حضور کا نام آئے کہ محمد اور بھیر آگے کو یہ کہے کہ اس نے یہ کیا یا اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل عمر یہ نہیں سن سکتا یہ بات بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھا ہوا لیکن اتنا ضرور پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال حضور نے خود کیسے حکومت فرمائی اتنا تو ہم نے پڑھا ہے پھر صدیق اکبر نے سوہ دو سال کیسے حکومت فرمائی اور پھر حضرت فاروق عظم نے دس سال کیسے حکومت فرمائی پھر عثمان غنی نے بارہ سال پھر کیسے حکومت فرمائی اور پھر حضرت مولا کائنات نے ساڑھے پانچ سال یہ چھ سال یہ پانچ سال حکومت کیسے فرمائی پھر امام حسن نے چھ مہینے حکومت کیسے فرمائی ہمیں یہ سارا کچھ پتا ہے اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے کیسے حکومت فرمائی ہمیں پتا ہے سارا کو اتنا تو ہم نے پڑا ہوا ہے پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیسے حکومت کی بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے ایک بزرگوں کو اپنا جو ہے وہ نا سرپراہ مقرر فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں کوئی غلط بات کروں تو آپ نے میرے گریبان سے ایسے پکڑ کر کہنا ہے عمر کیا بات کر رہا ہے یہاں تو لبیک کے نعرے پر حضر نہیں ہو رہے مدینہ کی ریاست میں نا عمر بن عبدالعزیز نے خود بندہ رکھا ہوا تھا فرمایا کہ عمر اگر غلط بات کرے نا تو تو نے عمر کے گریبان کو پکڑنا ہے اور پکڑ کر کہنا ہے عمر یہ کیا کام کر رہا ہے حالانکہ عمر بن عبدالعزیز تو پانچوے خلیفہ راشد ہے اہل سنت نظرین کو ہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں صرف ملعہ تقریر کیوں کی اس پر پرچہ کٹ جاتا ہے آپ نے محفل نات کیا ہے تو اس پر پرچہ کٹ گیا آپ نے جو ہے وہ یاروی شریف کی محفل کرنی ہے تو آپ کا پرچہ کٹ گیا آپ نے اببا جان کا کل کرنا ہے تو سپیکر کی آواز باہر چلی گئی تو یہ بھی کوئی بات ہے جو تم کر رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری ہنڈا گردی چل جائے گی آپ پاکستان تمہاری ہنڈا گردی کے لیے نہیں بنا پاکستان رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا تخت پر لانے کے لیے تخت پر لانے کے لیے ہم نہیں صاف کرتے تھے کہ جناب دو روپے دے جاؤ جی تو اڑک گھوڑا میں اشارہ ہاں تھے بچیاں بچے کھڑے ہونے شیشہ صاف کرنے واسطے ہونا دی روٹی دا اور ذریعہ ہی کوئی نہیں میں نہیں پڑھا کہ مدینہ پاک جھ کوئی اس طرح مندہ منگدہ ہوئے نہیں منگدہ جیلے کوئی حیثن بھی صحیح نا پیسے اور لیند مستحق حضرت حکیم بن عزام حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بتیجے ہیں سگی پھپی ہیں ام المومنین اور یہ مکہ کے سردار تھے اور بدر والے دن جو حوض بنے تھے نہ صحابہ نے بنائے تھے زبردستی جو مشرقین پانی پینے کے لیے وہ سارے قتل ہو گئے حضور نے فرمایا ان کو روکنا نہیں ہے پانی پینے دو لیکن جس نے پانی پیا وہ بدر میں قتل ہو گیا تو حکیم بن عزام کو جب رسول اللہ نے دیکھا فرمایا یہ وہ حکیم ہے جس کو لائے آگیا ہے خود نہیں آیا یہ لڑائی نہیں چاہتا تھے وہ اس وقت مشرقین کی طرف انہوں نے بھی بہت سے پانی پیا زبردستی بعد میں قتل نہیں ہوئے تو بعد میں جب زندگی میں قسم اٹھاتے تھے نہ وہ کہتے تھے اس رب دی قسم ہے جنہیں بدر والے دن میں نے بچا لے حکیم بن عزام بعد میں مسلمان ہو گئے مکہ کے سردار تھے اور فتح مکہ والے دن حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا جو حکیم بن عزام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں یہ سردار تھے غریب ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد اتنے غریب ہو گئے کہ حضور سے مانگنے کے لئے چلے لوگا دین نبڑا ہے کھانڈ پینڈ دا ڈھنگ جے دکان چل جائے تو پھر سبحان اللہ جے کاروبار چل جائے پھر سبحان اللہ اسلام کی کیا بات میں نمازہ جو پڑھیں ہوں لوگا کھانڈ پینڈ دا یہ کچھ تھوڑا جی پریشانی آ جائے میرا لبیگ سے تعلق ہی نہیں میرا اسلام سے تعلق ہی کوئی پریشانی کیوں آئی میرے لئے اب ایک سردار و مکہ کا پھر غریب ہو جائے پھر اتنا غریب ہو جائے کہ حضور سے مانگنے کے لئے چلے تو اکل میں آتی ہی حکیم بن عزام تنہی کیا حضور اسی حالت کفر جتے سرداریاں کیتی ہیں جب وہ مسلمان ہوئے تھے منگنتے آگئے آج یہی مسلمانوں کو بات کھا گئی جس کے پاس چار ٹکیں ہیں وہ غریب آدمی کو سمجھتے ہیں ان کا کام ہے حضور کی عزت کے لئے کام کرنا میرا کام تو ہے پلاٹ بنانا میرا کام تو ہے گاڑیاں چلانا میرا کام تو ہے جناب بڑی بڑی پرپٹی خریدنا میرا کام تو ہے مربع خریدنا میرا کام ہے حضور کی عزت پر پہرد لوگوں نے یہی بنایا ہوا وہ سمجھتے ہیں غریبوں کا یہ کام ہے ہم تو آئے ہیں کمانے کے لئے ہم تو آئے ہیں یاشیاں کرنے کے لئے کوئی بات نہیں آنکھ بند ہونے کی دے رہے قبر ایک کو جہی بڑھنے ہی سارے ہندی آنا ہی ہوتھے رسول اللہ نے بس بات ختم ہے حقیم بن نظام آگئے حضور نے فرمایا حقیم یہ دنیا کا مال بڑا سر سبز اور شاداب ہے یہ بڑا خطرناک ہے مانگا نہ کر کہنے لگا حضور بس اب بات ختم ہو میں بتانے لگا ہوں مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا تھا یہ اصل میں بات یہ کرنے لگا حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں کیسے اور کس طرح فتح ہوا مال غنیمت آیا اوہ صحابہ کو اتنا بڑا بڑا مال ملا حقیم بن نظام کو بلایا حضرت عمر نے فرمایا بھئی یہ آپ کا حصہ بنتا ہے فرمایا میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کسی سے اب نہیں اب نہیں لینا پھر حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ گواہ رہنا قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ حقیم بن نظام کا مجھ سے پوچھ ہو جائے میں لوگ اس کو دے رہا ہوں یہ لینے سے انکار کر رہا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بیک سکے یہ جو سراغ لے کے چلے مٹایا کیسر و کسرہ کس طب داد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر بوزر کی فقر کی بھی میں اصل بات مدینہ کی ریاست میں حضرت حقیم بن نظام اپنا حصہ بھی نہیں لے رہے تھا اور یہاں تو اوپر سے لے کر نیچے تک جو گلوٹ مار شروع ہے اس کو بند کرو نا ملک دے علاق بھی صحیح ہو جان اینج نہیں ہو سکتا ملک دے علاق اس ویڑے صحیح ہونگے جہد عمر بن عبدالعزیز دیتا رہا جہد وہ بیمار ہوئے اوہ اوہ نا دے جیڑے سالے سن ملن آئے تو اپنی ہمشیرنو کین لگے وہ بادشاہ دے بیٹے سن آپ دی بیوی بھی بادشاہ دی تھی سی اپنی ہمشیرنو علیدہ کر کے کیا کہ ساری دنیا ملن آرہی بھی ماز پرسی کا رستے عمر بن عبدالعزیز نو تے کام مزگاں میں تے کپڑے دے بدلتے سارے وزیر مشیر آرہین نو ملن تے آپ دی بیوی نے اپنے برانو کیا کہ کتھو بدلان اکو تے سوٹے جس ویڑے حکمران اکو سوٹ پاوے نا تے وزیر مشیر بھی ملن آرہین کیا ہوں جی تے پھر اٹھ سوبے میں جو زکاة پھر واپس آن دی پھر اٹھ سوبے جو زکاة عمر بن عبدالعزیز دے زمانے زکاة لہنہ رہا کوئی نہیں سی اٹھ سوبے میں گورنر نے لکھتے تہت زکاة لہنہ رہی کوئی تے جس ویڑے ار بندہ یاش ہوئے ار بندہ جناب وی وی قسم دے کھانے کھانا رہا ہوئے کھانا رہا ہوئے